ہلو نمسکار دوستو ہم ساتھیو آپ سبی کا پی ٹی ایپ پریوار میں شاگت ہے بہت بہت اوہی نندن ہے تو ابھی ہم لوگ کرنے والے ہیں وہ ہے بیہار اسپیسل تو بیہار اسپیسل کی اگر ویلو دیکھا جائے تو بی پی ایسی میں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے بہت ہی موتپڑ ہوتا ہے کیونکہ پچیس سے تیس پرسن پوچھے جاتے ہیں اور یہ سکور کے لیے بہت ہی زیادہ ہے تو اگر بیہار اسپیسل ہو جاتا ہے کرنٹ افیس ہو جاتا ہے ہسٹری ہو جاتا ہے اور سائنس ہو جاتا ہے تو اتنا سے سمجھیک اگر اسپی پکڑ بن جائے تو 100 پار کر جاتے ہیں یہی سے ہی ٹھیک ہے تو آئیے ہم لوگ اس کا ریویزن کر لیتے ہیں فٹا فٹ کیونکہ ٹائم بلکل کم ہے اور یہ بہت ہی موتپڑ ہے یعنی کی بیہار اسپیسل کا اگر دیکھا جائے تو ابھی دم جو سمپڑ نیچوڑ ہوتا ہے وہاں سے جو امپورٹنٹ ہے اسی فیکٹ کو ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گے تو آئیے ہم لوگ سروعات کرتے ہیں اس کا پہلا پرس میں دیکھے کہتا ہے کہ بیہار میں نوپاسان کالین جو سنسکریتی کے مہتپون اسٹھل ان میں سے کون ہے پوچھا جا رہا ہے کہ اس آپسن میں نوپاسان کالین جو سنسکریتی کے مہتپون اسٹھل ہے اس کے بارے بتائیے تو اس کا انسر ہو جاتا آپ کو چیراند ہو جائے گا کیا ہو جاتا ہے چیراند ہو جاتا ہے سارن میں چیراند سے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے مہتپون ہڈی کے مطلب سمجھے کی بیاپک اور بہت ماترہ میں کیا ملے ہیں اپکرن ملے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نوپاسان کالین اسٹھل ہو جاتا ہے چیراند اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال دیکھیں اگلا سوال کہتا ہے کہ مورش امرات بندو سار کس سمپردائے کا انوائیو تھا کس سمپردائے کو مانتے تھے تو یہ جین دھرم ہو جاتے ہیں کونسا اس کا انسر ہو جائے گا بی جین دھرم ہو جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال دیکھیں تیسرا نمبر سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ پراشین بھارت کا بکھیات رانیتگ وطسکار پوچھا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے وطسکار کس کے دربار میں منتری کے پت پر بھی راجمان تھے تو کس کے سمائے میں کونسا سمرات تھا اس سمائے میں منتری کے پت پر کون تھے تو وطسکار تھے ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ کس کے دربار میں رہتے تھے تو یہ آجات سترو ہو جاتے ہیں کونسا اس کا انسر دی ہو جاتا ہے آجات سترو اگلا سوال دیکھیں گا چوتھا نمبر سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ دیوتیے بودھ سنگیتی کا آیوزن کس ساسک نے کیا چار نمبر سوال کہتا ہے کہ دیوتیے بودھ سنگیتی کا آیوزن کس کے سمائے میں کس ساسک نے کیا تو یہ ہوتا ہے کالا شک کیا کس نے کیا تھا تو کالا شک کیا تھا اور پہلا آجات سترو کرتا ہے تیسرا کی اگر بات کر دیا جائے تو یہ ہو جاتے ہیں اسوک سمرات اور چوتھا کی اگر بات کر دیا ہے تو ہو جاتا ہے کنشک کے دوارہ ہوتا ہے چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں پانچوان نمبر سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ بودھرم کے سنستھا پہ کون تو گوتم بدھ گریہ تیاغ کے اوپر آنتصور پر تھم کہاں گئے تھے جیسے گوتم بدھ نے جب اپنی گھر کو چھوڑا تو گھر چھوڑنے کے بعد سب سے پہلے کہاں پہ گئے تھے یہ آپسن میں تو دیکھیں یہ بیسالی چلے جاتے ہیں بیسالی کے سمیپ میں الار کلام کے آسرہ میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ گیان کے سکھ مطلب گیان کے پرابطے کے لیے سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں تو بیسالی میں جاتے ہیں الار کلام کے پاس چلے اگلا سوال دیکھیں ہم لوگ چھٹھا نمبر سوال دیکھیں چھٹھا کہتا ہے یہاں پہ کی اپسڑ یعنی کی چھٹھا نمبر سوال ہے کہتا ہے اپسڑ گیا سے ایک مندر کا بھگناوہ سے سپرابط ہوا ہے اس کے دیواروں پر کثہ درس انکیت ہے کس کا کثہ درس انکیت ہے تو دیکھیں اس کا آنصر ہو جاتا ہے سی رمائن کے کیا ہو جاتا ہے اس کا آنصر سی ہو جائے گا رمائن کے ہو جائے گا ٹھیک ہے چلے اگلا دیکھتے ہیں ہم لوگ ساتھوہ نمبر سوال دیکھیں گے ساتھ نمبر دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ چندگوپتو موج کے اپرانت مور سمراج جی کا شاشہ کون بنا ساتھ نمبر سوال کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ چندگوپتو موج کے بعد مور کا شمراج جی کا شاشہ کون بنا تو دیکھیں اب بندو سار بنا کون تو چندرگوپتو موج کا پتر کا نام تھا بندو سار اور بندو سار کے پتر کا نام کیوں تھا اشوک نام تھا ٹھیک ہے تو چندرگوپتو موج کے اوپرات جو مور سمراجی کا ساسک بنا وہ تھا بندو سار ہو جاتا بندو سار اگلا سوال دیکھئے آٹ نمبر آٹ نمبر شوال یہاں پہ کہتا ہے important ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مگت پرشاسن کرنے والے راجونس کا صحیح کرم بتائیے یہ پوچھا گیا سوال ہے ٹھیک ہے آٹ نمبر شوال کیا کہتا ہے اس کو کرم میں یاد کر لیجئے یہاں سے پرشن پوچھے جاتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ نو نمبر سوال دیکھئے نو کہتا ہے کہ بیہار میں بہت سکھا کا پراشنطم کندر بتائیے کہاں پہ ہے نو نمبر سوال ہے کہتا ہے کہ بیہار میں بہت سکھا کا پراشنطم کندر تھا کہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں یہ نالندہ ہو جائے گا یہ گپت سمراتو کے دوارہ بنایا گیا تھا جس کا نام تھا کمار گپت نے نالندہ بیشو بدیالا کا استحاپنا کیا تو چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ دس نمبر سوال دیکھیں گے دس نمبر سوال دیکھیں کہتا ہے یہاں پہ کہ پٹنا کو پرانتیہ رائدھانی کس نے بنایا تھا اگر بات ہو پٹنا کو پرانتیہ رائدھانی کس نے بنایا تھا تو دیکھیں یہ سیرسہ ہو جاتے ہیں سیرسہ اور پاتلی پتر کی استحاپنا اودیان کرتے ہیں تو پٹنا کو پرانتیہ جو رائدھانی بنایا وہ تھا سیرسہ چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگارہ نمبر سوال دیکھیں گے اگارہ کہتا ہے کہ سکھ گروہ میں سورپرثم بیہار کا بھرمن کس نے کیا تھا اگارہ نمبر سوال دیکھیں کہتا ہے کہ سکھ گروہ میں جو دس سکھ گروہ تھے ان میں پوچھ رہا ہے بتائیں کہ بیہار کا بھرمن سب سے پہلے کس نے کیا تھا تو اس کا آنسر کون ہو جائے گا گروہ نانک دیو ہو جاتے ہیں اگارہ نمبر سوال گروہ نانک دیو بیہار کا سب سے پہلہ برمن کرتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہوں لوگ بارہ نمبر سوال دیکھیں گے کہتا ہے یہاں پہ بیہار میں سینک ابھیان کیا تو سینک ابھیان آیوجیت کرنے والا پہلا سلطان کون تھا بارہ نمبر سوال کیا ہو جائے گا کہتا ہے کہ بیہار میں شینی کا بھیان کرنے والا پہلا سلطان التوتمیس ہو جاتا ہے کون ہو جائے گا تو التوتمیس اس کا آنصر ہو جاتا ہے یہ پہلا سلطان ہے جو بیہار میں کیا کرتا ہے شینی کا بھیان کرتا ہے چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا پرسپنے دیکھیں تیرہ نمبر سوال دیکھئے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ راج کمار عجیم کو کس نے بیہار کا شبیدار بنایا ٹھیک ہے کہتا ہے کہ راج کمار عجیم کو بیہار کا شبیدار کس نے بنایا تیرہ نمبر سوال دیکھئے کہہ رہا ہے کہ راج کمار عجیم کو کس نے بیہار کا شبیدار بنایا تو یہ دیکھئے اورنگ جیب ہو جاتا ہے یہ اورنگ جیب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اورنگ جیب نہیں راج کمار عجیم کو بیہار کا شبیدار بنایا اگلا سوال دیکھئے ہم لوگ چودہ نمبر سوال دیکھتے ہیں چودہ کہتا ہے کہ دریا پنتی سمپردائے کے کونسا تو دیکھیں دریا پنتی سمپردائے کے سنسطح پک دریا صاحب کا جنم کہا ہوا تھا ٹھیک ہے چودہ نمبر سوال کہا کہتا ہے کہ دریا پنتی سمپردائے کے یعنی کہ جو دریا صاحب ہیں ان کا جنم کہا ہوا تھا آنسر بی ہو جائے گا رہتاس میں دھرکندہ میں ہوا تھا ان کا جنم ان کا جنم ہوا تھا رہتاس میں دھرکندہ میں دھرکندہ میں ان کا جنم ہوا تھا دریا پنتیس سمپردائے کے چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ پندرہ نمبر سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ کہ بیہار راج کی اصطحابنہ کی گھوشنا کس دن ہوئی تھی پندرہ نمبر دیکھئے گا کہتا ہے کہ بیہار راج کی اصطحابنہ کی گھوشنا پوچھتا ہے کہ گھوشنا کس دن ہوئی تھی تو یاد رکھی گا یہ بارہ دسمبر انیس شوئے گارہ ہو جاتا ہے اس کا آنسر اے ہو جائے گا چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ سولہ نمبر سوال دیکھیں گے کہتا ہے یہاں پہ کہ مونڈا جن جاتی کے پرمک پرو کیا ہوتا ہے سرحل ان اور کس نام سے جانا جاتا ہے جیسے مونڈا جن جاتی کے جو پرمک پرو ہے سرحل جو ہے اس کا ان نام بھی بھی بتائیے تو ان نام کیا ہوتا ہے باپ پرو ہو جاتا ہے اس کا آنسر سی ہو جائے گا باپ پرب کے نام سے بھی سرحل کو جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہوں لوگ سترہ نمبر سوال دیکھئے گا یہاں پہ کہتا ہے کہ کانگریس کے 1912 کے بانکیپور کہاں پہ تو 1912 کے بانکیپور ادھیویشن کی ادھکتہ کس نے کی تھی کانگریس کے 1912 کے بانکیپور کی جو کانگریس کی جو ادھیویشن ہوا تھا اس کی ادھکتہ کس نے کیا تھا تو یہ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا کیا نام ہوتا ہے رن مادھولکر یہ پوچھا جاتا ہے رن مادھولکر نے کیا تھا 1912 میں بانکیپور کانگریس ادھیویشن کی ادھکتہ انہوں نے کیا تھا اگلا سوال دیکھیں گے 18 نمبر سوال ہے 18 نمبر سوال کہتا ہے نملکیت میں سے کیا کریے مطلب ملان کریے تو 18 کی اگر بات کر دی جائے تو دیکھیں گے اس کا آنسر آپ کو اس کا آنسر آپ کو D ہو جاتا ہے اس کا آنسر کیا ہو جائے گا D ہو جائے گا تو دیکھ لیجی یہاں پہ اگر بات کر دے ہم لوگ تو یہاں پہ دیکھیں گے ایک آپ کو دو ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک آپ کو کیا ہو جائے گا دو ہو جاتا ہے تو جی پرکاس نرائن کیا نمبر سوال ہے میں لکھا تھا فنشور ناثرینو کا آپ لوگ جانتے ہیں میلا آنچر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور راجندر پرشار کا دیکھیں گے انڈیا ڈیوائیڈڈ ہو جاتا ہے سچیداد انسینہ کے دیکھیں گے تو ہندوستان سٹینڈر ہو جاتا ہے اس طریقے سے اس کا آنسر کیا ہو جائے گا D ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال دیکھیں گا 19 نمبر سوال ہے 19 نمبر سوال کہتا ہے یہاں پہ 19 نمبر سوال کہ بیہار پرانتی ہے کونسا تو دیکھیں کہتا ہے کہ بیہار پرانتی ہے کانگریس کمیٹی نے کس کی ادھاکستہ میں ایک کسان جانچ سمیتی کی اصطہ اپنا کی تھی یہاں پہ سوال پوچھتا ہے کہ بیہار پرانتی ہے کانگریس کمیٹی نے کس کی ادھاکستہ میں ایک کسان جانچ سمیتی کی اصطہ اپنا کی تھی تو یہ آنسر آپ کو ہو جاتا ہے ڈاکٹر راجندر پرشاد کی ادھاکستہ میں کون ہو جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹر راجندر پرشاد ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آنسر D ہو جائے گا ڈاکٹر راجندر پرشاد اس میں کہتا ہے کہ پٹنا کے انتیム مکھ بہاوی نیتا کون تھے بش نمبر شوال کہتا ہے کہ پٹنا کے انتیم مکھ بہاوی نیتا کون تھے تو کیا نام ہو جائے گا احمد personalized ہو جاتے ہیں کہہ رہا ہے یہاں پر کہ سری راجندر پرشاد نمد میں سے کس نگر پالکہ کے چیئرمن یعنیٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ� سیوان تھانے پر جھنڈا فہرانے کے پریاس میں اگست کرانتی کے دوران سہید بکتی کون ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہے تو بائس کا کیا ہو جائے گا تو یہ دیکھئے فولینا پرساد سرواستو ہو جاتے ہیں یہ سیوان کے سیوان کے تھے کونسا تو فولینا پرساد سرواستو یہ نام ہوتا ہے انس کا آنسر کیا ہوگا دی ہو جاتا ہے 23 نمبر سوال ہم دیکھیں گے 23 نمبر سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ 23 نمبر سوال کہتا ہے کہ نومبر 1936 میں بھیپور یعنی کہ بھاگلپور میں پرانتیہ کسان سبھا کا ایک ادھیویشن ہوا کونسا تو پرانتیہ کسان سبھا کا ایک ادھیویشن ہوا جس کی ادھاکستہ کس نے کی تھی تو یہ دیکھے دونوں نام آ جاتا ہے یعنی کہ اوپریکت میں سے دونوں ہو جائے گا کونسا جے پرکاست نرائنے اور شوامی سہجاندن سرسواتینے ٹھیک ہے یہ اوپریکت میں سے دونوں ہو جاتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ 24 نمبر سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ 1930 کے دسک میں پٹنا نگر کیندر تھا کس کا کیندر تھا 24 نمبر سوال کیا ہو جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہو جاتا ہے بہت بھی بھی آئی ہے یہ بار بار پوچھا جاتا ہے 1830 کے دسک میں پٹنا نگر کیندر تھا کس کا تو بہاوی بیدرہ کا کونسا آنسر کیا ہو جائے گا ڈی ہو جاتا ہے بہاوی بیدرہ کا کیندر ہو جاتا ہے پٹنا کب ہو تو8930 Tam اگر دیکھتے ہیں بیہار میں 1 چھتر کتنا ہے تو بیہار میں 1 چھتر کی بات کر دیا جائے تو دیکھئے گا 73827 num pro. parking بیہار میں چاول صد ایوں بکاس سنس تھا اس تھی تھے کہاں پہ بیہار میں کون سا تو چاول سو دیم بکاس سنستان بتائیے کہاں پہ استیت ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا پچیس نمبر چھبیس نمبر سوال ہو جائے گا چھبیس نمبر سوال ہو جاتا ہے کہ بیہار میں چاول سو دیم بکاس سنستان بتائیے تو یہ کہاں ہو جاتا ہے تو چھبیس کا دیکھیں یہ آنسر آپ کا سی ہو جائے گا کہاں پہ تو آرہ میں آنسر ہوتا ہے ٹھیک ہے آرہ ہو جائے گا چاول سو سنستان یہی پہ ہے آرہ میں چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں 27 نمبر سوال دیکھئے کہتا ہے یہاں پہ کہ بیہار میں کس جیلے میں ابرک پایا جاتا ہے 27 نمبر سوال کہتا ہے کہ بیہار میں کس جیلے میں ابرک پایا جاتا ہے تو ابرک دیکھیں گے تو اوپر اگر تمہیں سے سب ہی ہو جائے گا نوادہ جمع ہوئی گیا اوپر اگر تمہیں سے کیا ہو جائے گا سب ہی ہو جاتا ہے آنسل اس کے بعد دیکھتے ہیں ان لوگ 28 نمبر سوال دیکھئے کہہ رہا ہے یہاں پہ سوال کہتا ہے کہ بیہار میں محلاؤ کی سہائتہ کندر ہے تو کونسا ایپ لانچ کیا گیا ہے 28 نمبر سوال کونسا ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ بیہار میں محلاؤ کی سہائتہ ہے تو کونسا ایپ ہے لانچ کیا گیا تو اندرہ ایپ ہو جاتا ہے کونسا اندرہ ایپ ہو جاتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ بیہار میں نیشنل انسیوٹ آف ٹیکنولوجی اسثیت ہے نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی اسطحیت ہے یعنی کہ انیٹی اسطحیت کہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں آنسر آپ کو پٹنا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہاں پہ ہو جاتا ہے تو پٹنا ہو جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ تیس نمبر سوال دیکھیں کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ بیہار کے کس نگر میں کیا کہتا ہے کہ بیہار کے کس نگر میں بیہار اسٹیٹ اسکوٹرس لیمٹیٹ کی استحاپنا کی گئی ہے کہتا ہے کہ بیہار کے کس نگر میں کونسا تو بیہار اسٹیٹ اسکوٹرس لیمٹیٹ کی استحاپنا آپ کو فتوحہ میں کیا گیا تیس ہو جائے گا آپ کا سی فتوحہ میں ہو جاتا ہے اگلا سوال دیکھیں گا آپ لوگ کہتا ہے یہاں پہ کہ بیہار راج کے براؤنی میں اسٹھی تیل سودک کر کھانا کس کی ایک آئی ہے ٹھیک ہے ایک تیس نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ بیہار راج کے براؤنی میں کہاں تو براؤنی براؤنی کہاں پہ بیگوش راہ میں تیل سودک کر کھانا کس کی ایک آئی ہے تو بھارتی تیل نگم کا آنسر کیا ہو جاتا ہے دی آنسر ہو جائے گا بھارتی تیل نگم کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال دیکھئے گا 32 نمبر سوال دیکھئے کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ مکھدوم سرفودین یاہیا منیری کونسا مکھدوم سرفودین یاہیا منیری شاہب کی درگاہ اشتتے کہاں پہ اشتتے بھائی 32 کا دیکھئے مکھدوم سرفودین یاہیا منیری شاہب کا درگاہ پہ ہے 33 نمبر سوال دیکھے کا تہا ہے کہ بیہار کی ندیوں اس کے ادگم اسلام کو جوڑے بنائیے بیہار کے ندی سے پوہا تنتر ہے یہاں سے پرسپ پوچھیں ہی جاتے ہیں امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں آپ کے لئے تو اس کا آنسر دیکھیں گے اس کا آنسر دیکھیں گے اس کا آنسر سی ہو جائے گا اس کا آنسر سی ہو جاتا ہے اگر دیکھیں گے ہم لوگ تو دیکھیں گے کوشی کا جو ادگم ہے کوشی کی اگر بات کر دی جائے تو یہ دیکھیں گے مان گٹوں کا کتانگ ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ گنڈک ہی کر دے تو گنڈک دیکھیں گے سبتکوسکی سے ہو جاتا ہے کون سا تو دیکھیں گے یہ آپ کا سبتکوسکی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر دیکھیں گے تو یہ گنڈک کیا ہو جاتا ہے سبتکوسکی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ دیکھیں گے باغمتی کو تو باغمتی آپ کو ہو جائے گا یعنی کہ باغمتی کو اگر دیکھیں گے تو دیکھیں گے یہ آپ کو سومسور سرینی سے ہو جاتا ہے اور بات اگر بوڑی گنڈکی ہو جائے تو دیکھیں یہ آپ کو مہابارت سرینی سے ہو جاتا ہے اس طریقے سے آنسر کیا ہو جائے گا سی آنسر ہو جاتا ہے چلی اگلا دیکھتے ہوں لوگ یہ چونتیس نمبر سوال دیکھئے کہہ رہا ہے یہاں پہ چونتیس نمبر کہ بحار میں پال یوگ میں کونسا تو پال یوگ میں کاس سے نرمت مرتی کی ایک انت سیلی کا بکاش ہوا جب پال کل ہم لوگ منس میں پڑھیں گے تو اس میں یہ چرچہ ملے گا کاش مرتیوں کے نرمان کی اس سیلی میں نرنائک دین کس کی ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کو دھیمن اور کیا نام ہوتا ہے دھیمن اور وٹ پال ہو جاتے ہیں اس کا آنسر دیکھئے گا آپ کا بھی آنسر ہو جاتا ہے دھیمن اور وٹ پال ہو جاتے ہیں اور یہ کاش مرتیوں کے نرمان کیلئے بہت ہی اچھے کلکار ہوتے ہیں 35 نمبر سوال دیکھیں گے منجوسا چطر سیلے کس چطر میں لوگ پریا تھا پیتیس نمبر سوال کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ منجوسا جو چطر سیلی ہے پوچھ رہا کہ کس چطر میں سب سے زیادہ لوگ پریہ تھا تو آنسر کیا ہو جائے گا انگ ہو جائے گا اس کا ٹھیک آنسر کیا ہو جاتا ہے انگ ہو جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہتا ہے کہ بیہار کی سمیسور سرینی ہے 36 نمبر سوال کیا کہتا ہے کہ بیہار کی سمیسور سرینی ہے یہ سب سے نمین ہے اور یہاں پہ کہتا ہے کہ پارس پہاڑی سے پرانی ہے راجل پرانی ہے کھڑک پوچھو یا اس کا آنسر D ہو جائے گا اس کا آنسر کیا ہو جائے گا D ہو جائے گا ان سب ہی میں کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ 37 نمبر سوال دیکھیں کہہ رہا یہاں پہ کہ بیہار کے اتر پسیم میں کہاں پہ تو بیہار کے اتر پسیم میں اس تھی تو ہرہاں ندی کی گھاٹی کو کس نام سے جانا جاتا ہے حرہاں ندی گھاٹی کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو یہ دیکھئے دون گھاٹی کے نام سے جانتے ہیں کس نام سے جانتے ہیں تو دون گھاٹی کے نام سے اس کو جانتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ 38 نمبر سوال دیکھئے کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ کس کی سرس بھاگ بیہار اور نیپال کے بیچ سیمہ رےکھا کے روپ میں جانا جاتا ہے کہتا ہے کہ کس کا صرف جو بھاگ ہے بھاگ بیہار اور نیپال کے بیچ سیمہ رکھا کے روپ میں جانا جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں سو میں سوہ سرینی ہو جائے گا 38 کا کیا ہو جاتا ہے سو میں سوہ سرینی ہو جائے گا آنسر کیا ہو جائے گا C ہو جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ 39 نمبر سوال دیکھئے گا مٹی سے پرسنے پوچھا جاتا ہے کہہ رہا ہے یہاں پر کعپ میٹی کی پردھان بیہار کے کس جیلے میں ہے کام پرمیٹی دیکھیں گے سب سے زیادہ آپ کو بھاگلپور میں ملتا ہے سب سے زیادہ کہاں تو بھاگلپور میں اس کا آنسر کیا ہو جائے گا بھاگلپور ہو جائے گا چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال دیکھیں چالیش نمبر سوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ بیہار میں آیوجیت ہونے والا شخدیو نارائن ٹورنامنٹ کونسا سخدیو نارائن ٹورنامنٹ سمبندی تھے کس سے تو دیکھیں گے بیہار میں آیوجیت ہونے والا کونسا سخدیو نارائن ٹورنامنٹ کا سمبند آپ کو کرکیٹ سے ہو جائے گا کس سے ہو جائے گا تو کرکیٹ سے ہو جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں چالیش نمبر سوال دیکھیں چالیش کہتا ہے یہاں پہ کہ بیہار میں پرتی لاکھ آبادی پر کونسا تو بیہار میں پرتی لاکھ آبادی پر سڑکو کی لمبائی یا گھنت تو کتنا ہو جاتا ہے ایک تالیش نمبر دیکھی گا تو یہاں پہ دیکھا جائے تو بیہاریں پرتی لاکھ آبادی پر سڑکو کی جو لمبائی ہے ایک سو اکاسی کلومیٹر ہو جاتا ہے کتنا ہو جائے گا ایک سو اکاسی کلومیٹر ہو جاتا ہے اگلا سوال دیکھئے گا اگلا سوال بہت امپورٹنٹ آپ کے لئے ہے اگلا سوال کہتا ہے کہ گنگا ندی میں کونسا تو گنگا ندی میں الہاباد سے ہل دیا کے بیچ کونسا جل مار گئے بیالش نمبر سوال ہو جاتا ہے کونسا ہو جائے گا گنگا ندی میں الہاباد سے ہل دیا کہاں تو الہاباد سے ہل دیا کہ اگر بات کر دیا جائے تو دیکھئے گا یہ بیالش نمبر سوال آپ کو کیا ہو جائے گا راستیہ جل مارک شنکھیا ون ہو جاتا ہے اس کا آنسر اے ہو جائے گا راستیہ جل مارک شنکھیا کیا ہو جائے گا ون ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا سوال دیکھئے گا یہاں پہ دیکھئے گا یہ جنگننا سے سوال پوچھا گیا ہے جنگننا 2011 سے پوچھا گیا ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ جنگننا 2011 کی انشار بیہار میں لنگان اپات کتنا ہو جاتا ہے تو 918 ہو جائے گا کتنا بیہار میں لنگان اپات کتنا ہو جائے گا 918 ہو جاتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں دیکھیں اگلا سوال ہے کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ سمبیدھان کے کس انوچھید کی انوشار کیا کہتا ہے کہ سمبیدھان کے کس انوچھید کی انوشار بیہار میں دوششد ناتمک بیدھان منڈل کی بیوستھا کی گئی ہے چوالیش نمبر سوال ہے کیا کہتا ہے کہ سمبیدھان کے کس انوچھید کی انوشار بیہار میں دوششد ناتمک بیدھان منڈل کی بیوستھا کی گئی ہے تو 169 آٹیکل ہو جاتا ہے کتنا 169 ہو جائے گا ٹھیک ہے آنسر آپ کا سی ہو جاتا ہے 45 نمبر سوال دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے کہ سمبیدھان کے کس انوشید کی انوشار بیہار میں دیوشد ناتمک بیدھان منڈل کی بیوستہ کی گئی ریپیٹ ہو گیا دوبارہ 169 ہو جاتا ہے اس کا آنسر کیا جائے گا 169 ہو جائے گا اگلا سوال دیکھیں گے 45 نمبر 46 نمبر سوال دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ سوال کہتا ہے کہ راج کے راج پال کے سمبند میں کون سا کتھن گلت ہے یہ بتائیں دیکھیں اس میں گلت ہے کہ راج پال کو مہا بیو کی ویدی سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے یہ گلت ہے ٹھیک ہے راشت پتی جب چاہے ان کو ہٹا سکتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا B آنسر اس کا ہو جائے گا B آنسر ہو جائے گا کہ راج پال کو مہا بیو کی ویدی سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے یہ گلت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھیں 47 نمبر سوال دیکھا جائے یہاں پہ تو یہ پوچھتا ہے کہ بیہر کا ساکھشرتہ در سروادک کہاں پہ ہے ٹھیک ہے سروادک پوچھتا ہے سروادک کہاں پہ ہے سروادک کہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں آپ کو روحطاس ہو جائے گا اگر بیہر میں سروادک ساکھشرتہ کی بات ہو جائے تو کہاں پہ ہو جاتا ہے روحطاس میں ہو جاتا ہے اگلا سوال دیکھیں گے ہم لوگ یہ دیکھیں بیہر میں پوچھتا ہے کہ بیہر میں مانسون کب آتا ہے بھائی بحار میں 48 نمبر سوال دیکھیں گے 48 کا تو پوچھتا ہے کہ بحار میں مانسون کب آتا ہے اس کو یاد رکھیں گے جون کے مدھ میں آتا ہے آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا یہ جون کے مدھ میں آتا ہے یہاں پہ مانسون ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھیں گے 49 نمبر سوال ہے دیکھیں گے 49 نمبر سوال کہتا ہے یہاں پہ 49 نمبر کہتا ہے کہ نم لکھت میں سے نم لکھت میں سے کون سی کونسے بجلی پریوجنا بہار میں نہیں ہے تو کون ہو جائے گا تو یہ آنسر آپ کو ڈ ہو جاتا سوڑن ریکھا پن بجلی گھر کونسا سوڑن ریکھا پن بجلی گھر یہ آپ کو بہار میں نہیں ہے چلیے انتیم سوال ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ انتیم سوال ہے پچاس نمبر شوال ہے کہتا ہے یہاں پہ کہ بھیم باندہ بیارن اسطحت کہاں پہ ہے بھیم باندہ بیارن کہ اگر بات کر دیا جائے تو کہاں پہ ہو جاتا ہے بھیم باندھا بیاران تو اس کا آنسر آپ کو مونگیر ہو جاتا ہے اس کا آنسر کیا ہو جائے گا بی ہو جاتا ہے مونگیر ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو بنائے ہوگا اگر آپ اس کو بنائیں گے تو دیکھیں کم سے کم آپ کا 45 پلس جانا چاہیے تو سمجھیں کہ آپ کی تیاری بہت ہی اچھی ہے ٹھیک ہے یہ سیسن بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے تو اس سیسن کے لیے آپ لوگ یہ آپ کے ایک جام کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپفول ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ لوگ تھوڑا سا لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ٹھیک ہے اگلے ویڈیویں پھر سے ہم ملتے ہیں آپ کو اسی طرح سے ایک دم ریویزن کا اولے کر کے تو چھلیے اگلے کلاس سے ملتے ہیں تھینکیو تھینکیو بھیری مچ آپ سبی لوگ کو